میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس دنیا کا سب سے آشر جنک رہ سے کیا ہے اس بات کو ابھی بہت لمبا سمیں نہیں گزرا ہے کہ مہان چکتسک اور نوبل پورسکار ویجیٹا البرٹ سویلزر سے لندن میں ایک انٹرویو کے دوران کسی ریپورٹر نے پوچھا ڈاکٹر آج آدمی کے ساتھ سب سے غلط بات کیا ہے مہان ڈاکٹر ایک پلمان رہے اور پھر انہوں نے کہا کہ صرف یہ کہ آدمی سوچتا نہیں ہے اور آج میں بھی اسی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج ہم ایک سنہرے یگ میں رہ رہے ہیں یہ وہ دور ہے جس کے لیے آدمی ہزاروں ورشوں سے سپنے دیکھ رہا تھا اور محنت کر رہا تھا لیکن جب آج یہ دور ہمیں اپلبد ہو گیا ہے تو ہم نے اسے پردد مان لیا ہے یوں ہی اپہار میں ملا ہوا لیکن اس کے پیچھے چھپے سنگھرش اور محنت کو ہم بھول گئے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دراصل ہوتا کیا ہے چلیے ہم ایسے سو لوگوں کو لیتے ہیں جنہوں نے پچیس ورش کی عمر میں اپنے کیریئر کی شروعات کی کیا آپ کو انمان ہے کہ پیسٹ ورش کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کے ساتھ کیا ہوگا پچیس کی عمر میں شروعات کرتے ہوئے ان سب کا بشواس ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے یعنی آپ ان میں سے کسی سے بھی پوچھیں کہ کیا آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وہ کہے گا نشت طور پر اور آپ نے غور بھی کیا ہوگا کہ اس کی آنکھوں میں جیون کے پرتے ایک اتسکتا ایک جگیا سا ہے آنکھوں میں خاص طریقی چمک اور ہاؤ بھاؤ میں ایک سپسٹ دررتا ہے اور جیون اس کے سامنے ایک خوبصورت ایک روچک ابھیان کی طرح ہوگا لیکن پیسٹ ورش کی عمر آتے آتے جانتے ہیں کیا ہوگا پیسٹ ورش کی عمر تک ان میں سے ایک امیر بن گیا ہوگا چار آرتک روپ سے آتمن نربھر ہو چکے ہوں گے اس عمر میں بھی کام کر رہے ہوں گے اور باقی نبھے ٹوٹ چکے ہوں گے اب ذرا ایک پل سوچئے سو لوگوں میں سے صرف پانچ کسی اس طرح تک پہنچ سکے اتنے زیادہ ناکام کیوں رہے اس چمک اس چنگاری کا کیا ہوا جو پچیس ورش کی عمر میں ان کے بھیتر تھی وے سپنے وے امیدیں وے یوجنائیں کیا ہوئی آدمی جو کرنا چاہتا ہے اور جو کر پاتا ہے اس کے بیچ اتنا بڑا انتر کیوں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف پانچ پرتشک نے سفلتہ حاصل کی تو ہمیں سفلتہ کو سپشٹ بھی کرنا ہوگا اور یہ ہے سفلتہ کی پریبھاشا سفلتہ کا ارتھ ہے کسی مہام لکش کو سپشٹ نردھارت کر اس دشا میں آگے پڑھنا اگر ایک آدمی پہلے سے نردھارت لکش کی دشا میں کام کر رہا ہے اور جانتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں اسے جانا ہے تو وہی آدمی سفل ہے یعنی وہ ایسا نہیں کر رہا ہے تو وہ اسفل ہے یعنی سفلتہ نردھارت لکش کو سمجھتے ہوئے اس دشا میں آگے بڑھنا ہے مہان منو بیگیانک رولوں میں نے ایک عدبوت کتاب لکھی ہے منوشو کی سویم کی کھوچ اس پستک میں انہوں نے کہا ہے ہمارے سماج میں ساحس اور حوصلے کی وپرید چیز کائرتہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے انروپتہ آج ہمارے سامنے جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ ہے انروپتہ یعنی بنا سوچے سمجھے بھیڑ کے انروپ چلنے کی مناز تھے ادھیکانس لوگ ویسا ہی کر رہے ہیں جیسا دوسرے کر رہے ہیں یہ جانے سمجھے بغیر کیوں لگ بک ساتھ وچ کی عمر سے ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پچیس کے ہوتے ہوتے ہم روزی روٹی کمانا شروع کر دیتے ہیں ساتھ ہی پریوار کی دیکھ بھال بھی لیکن پیسٹ وچ کی عمر کا ہونے پر بھی ہم یہ نہیں سیکھ پاتے کہ آرثک روپ سے آتمن نربھر اور نشند کیسے ہوا جائے کیوں اس لیے کہ ہم بس اوروں کی لیک پر چلتے ہیں اور مشکل یہی ہے کہ ہم سماج کے اس بڑے اور غلط پرتشت کا انکرن کر رہے ہیں یعنی ان پنچانوے پرتشت کا جو کامیاب نہیں ہوئے اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ اوروں کی نکل کیوں کرتے ہیں اس کا اتربی بھی نہیں جانتے ان لوگوں کا بشواس ہے کہ پرستتیوں نے ان کا جیون ایک سانچے میں گڑھ دیا ہے ایسے لوگ باہر سے باہری شکتیوں سے نردشت ہونے والے لوگ ہیں ایک بار بہت سارے کامکاجی لوگوں پر ایک سروے کیا گیا اور ان سے یہ سوال پوچھے گئے کہ آپ کام کیوں کرتے ہیں صبح سویرے کیوں اٹھتے ہیں بیس میں سے انیس لوگوں کے پاس اس کا کوئی کارن نہیں تھا جب آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے سبھی لوگ سویرے اٹھ کر کام پر نکل جاتے ہیں اور یہی کارن تھا کہ وہ اسے کرتے تھے کیونکہ باقی لوگ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں اب ہم سفلتہ کی اپنی پریبھاشہ پر واپس چلیں سفل کون ہوتا ہے صرف وہی آدمی جو اپنا لکش اس پشٹ کر پھر اس کی طرف آگے بڑھتا ہے ایسا آدمی کہتا ہے مجھے جیون میں یہ بننا ہے اور پھر اس دشاہ میں کام شروع کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سفل لوگ کون ہیں وہ سکول ٹیچر سفل ہے جو بچوں کو اس لیے پڑھا رہی ہے کیونکہ وہ یہی کرنا چاہتی تھی وہ عورت اپنے جیون میں سفل ہے جو ایک پتنی اور ایک ماں ہے کیونکہ وہ پتنی اور ماں ہی بننا چاہتی تھی اور وہ اپنی ذمہ داری اچھی طرح نبھا بھی رہی ہے وہ کونے کا گیس اسٹیشن چلانے والا آدمی سفل ہے کیونکہ اس نے یہی پیشہ اپنانے کا لکش نردھارت کیا تھا وہ سیلزمن کامیاب ہے جو ایک ٹاپ سیلزمن بننا چاہتا ہے اور اسی ادیشن سے اپنا ویوشائے جماتا ہے ہر وہ آدمی سفل ہے جو پہلے سے اپنا سوچا اور نردھارت کام کافی سوچ ویچار کر کر رہا ہے کیونکہ یہ وہی کام ہے جسے اس نے سوچ ویچار کر کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن بیس میں سے صرف ایک آدمی ہی ایسا کر پاتا ہے اور کسی سے کوئی پرتزپردھا کرنے کی جگہ ہمیں سویم اپنا کچھ مولک سرجت اور استھاپت کرنا ہے لگ بھگ بیس شالوں تک میں اس کنجی کی خوش کرتا رہا جس سے آدمی کے آنے والے کل کے بارے میں پہلے سے سب کچھ من معافک نردھارت کیا جا سکے کیا ایسی کوئی کنجی ہے میں جاننا چاہتا ہوں جس سے بھوشے کے بارے میں سب کچھ تیہ کر دیا جائے اور ہم پہلے سے ہی اس کی بھوشے بانی کر سکیں کیا ایسی کوئی کنجی ہے جو آدمی کو سفل ہونے کی گارنٹی دے سکے کاش آدمی اس کنجی کے بارے میں جان سکے اور اسے استعمال کرنا جان سکے میں آپ کو بتاؤں ایسی کنجی اپلد ہے اور میں نے اسے پایا بھی ہے کیا آپ کو کبھی اس بات پر حیرت ہوئی ہے کہ دنیا میں اتنے سارے لوگ کڑی محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں لیکن انہیں جیون میں کچھ خاص حاصل نہیں ہو پاتا جبکہ کچھ لوگوں کو بینہ محنت کیے ہی بہت کچھ اپلد ہو جاتا ہے یعنی ان کے ہاتھوں میں کوئی جادو ہے جی ہاں آپ نے کئی لوگوں کو کہتے بھی سنا ہوگا وہ جس چیز کو بھی چھو جیتا ہے سونا ہو جاتا ہے کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک آدمی جو اپنی جیون میں کامیاب ہوا وہ ہمیشہ سفلتہ کے دشا میں ہی پرتنشیل رہا جبکہ اسفل گتے ہمیشہ اسفلتہ کے دشا میں ہی کام کرتا رہا ایسا صرف لکشوں کی وجہ سے ہی ہوا ہم میں سے کچھ لوگوں کے سامنے لکشے ہوتے ہیں اور وہ اسی دشا میں کام کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کے سامنے کوئی لکشے ہی نہیں ہوتا لکشے ساتھ رکھنے والے گیٹی سفل ہوتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس دشا میں آگے بڑھنا ہے ایک ایسے جہاز کے بارے میں سوچئے جو بندرگاہ سے بس چلنے ہی بالا ہے اپنی یاترہ کے پورے نکشے اور پوری اوچنا کے ساتھ جہاز کے کیپٹن اور چالک دل کے سرسیوں کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ایسے تہاں جانا ہے اور کتنا سمجھ لگے گا اس جہاز کے سامنے ایک سپشٹ لکش ہے سپشٹ لکش اور سپشٹ میپ رکھنے والا جہاز دس ہزار بار عبیان میں سے نو ہزار نو سو ننیانوے بار اپنے اسی لکش پر پہنچے گا جہاں کے لیے یہ روانہ ہوا تھا یعنی شت پرتشت لکش پر اب اسی طرح کے ایک دوسرے جہاز کے بارے میں سوچئے فرق صرف اتنا ہے کہ اس پر کوئی کیپٹر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چالک سرسے اس جہاز کے سامنے کوئی لکش نہیں ہے کوئی ادیش نہیں ہے بس انجن سٹارٹ کر کے اسے جانے دیا جاتا ہے میں سوچتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے سہمت ہوں گے کہ بندرگاہ سے نکلنے کے بعد جہاز یا تو ڈوب جائے گا یا توفان میں گھر جائے گا یا پھر کسی ویران ٹاپو پر بند ہو جائے گا یہ کسی اسطحان پر پہنچ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے سامنے نہ تو کوئی لکش ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی مارگ درشن بلکہ یہی بات منوشہ پر بھی لاغو ہوتی ہے ایک سیلس مین کا ہی ادھارن دیجئے آج دنیا میں کشل سیلس مین کی ویوشائے سے بڑھ کر کامیابی کی امید کسی اور پیشے میں نہیں ہے اگر ہمارے سامنے لکش سپشت ہوں اور ہم اپنے کام میں ہوشیار ہوں تو سیلنگ پروفیشن یعنی بکری کا ویوشائے دنیا کا سب سے زیادہ آمدنی والا پیشہ ہے آج ہر کمپنی کو ہوشیار سے ہوشیار سیلس مین کے ضرورت ہے اور وہ اسے بڑھا چڑھا کر پارشنگ دینے کو تیار ہیں ان کے لیے ترقی کی عصیم سنبھابنائیں ہیں لیکن آپ کو ایسے کشل لوگ کتنے مل پاتے ہیں کسی نے ایک بار کہا بھی تھا کہ آج مانم جاتی کا پورا دھیان مضبوط لوگوں کو فائدہ اٹھانے سے روکنے میں نہیں بلکہ کمزور لوگوں کو نقصان اٹھانے سے روکنے میں ہے آج ارث ویوستہ کی تلنا ایک کانوائی کافلے سے کی جا سکتی ہے جس طرح کافلہ اسی گتے سے آگے بڑھتا ہے جس سے اس کی سب سے دھیمی گتے والی ٹکڑی بھی ساتھ ساتھ چل سکے ٹھیک اسی پرکار آج پوری ارث ویوستہ اپنی سب سے کمزور کڑی کی حفاظت میں دھیمی پڑ گئی ہے اس لیے آج روزی روٹی کمانا تو کافی آسان ہو گیا ہے آج آج ایوکہ کے لیے یا پریوار چلانے کے لیے کسی خاص بدھی یا پرتبہ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی عام طور پر آدمی روزی روٹی کی اسی سرکشہ کی تلاش میں رہتا ہے اور یہ کتھا کتھت سرکشہ ہمیں اپلبد بھی ہے لیکن یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ سیما ریخہ سے کتنی انچائی کا لکشے ہم اپنے لیے نردھارت کرنا چاہتے ہیں چلیے اب ہم دنیا کے سب سے اشیر جنک رہے سے پر یعنی جو کہانی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس پر واپس چلیں جیون میں اس پشت لکش رکھنے والے لوگ کیوں سفل ہوتے ہیں اور لکشوہین لوگ کیوں اسفل ہو جاتے ہیں چلیے اب میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں جنہیں آپ اگر سچ میں سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے جیون میں بہت جلدی بدلہ آئے گا جو کچھ میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں اگر آپ اسے پوری طرح سمجھ لیں تو آپ کا جیون ایسا نہیں رہے گا جو آج ہے آپ کو اچانک وہ سوابھاگے مل جائے گا جو عرصے سے آپ کو لبھاتا رہا ہے آپ جو کچھ بھی چاہتے ہیں وہ سب آپ کے سمکش ساکار ہو جائے گا اور آپ ان سبھی چنتاؤں سمسیاؤں اور پرستتیوں سے مکت ہو جائیں گے جو عرصے سے آپ کو گھرے ہوئے تھیں شنکائیں اور بھے عقید کی چیزیں ہو جائیں گی سفلتا اور اسفلتا کی کنجی کیا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بنتے ہیں مجھے ایک بات پھر دہرانے دیجئے ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بنتے ہیں پورے اتحاس میں جو بھی مہان بدھیمان لوگ ہوئے ہیں چاہے وہ شکشک ہوں دارشنک ہوں یا پیغمبر ہوں ان کے وچاروں میں کئی مدوں کو لے کر مد بھید رہا ہے لیکن ایک ماتر اسی مدے پر وہ پوری طرح سہمت رہے ہیں مہان روم سمرات مارکس ایریالیس نے کہا تھا منوشے کا جیون ویسا ہی بنتا ہے جیسا اس کے بیچار اسے بناتے ہیں ڈیزریلی نے اسی بات کو اس پرکار کہا ہے کہ یہ منوشے چاہے اور پردیکشہ کرے تو ہر چیز اسے حاصل ہو سکتی ہے بہت لمبے اور گہن چنتن منن کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک نشرت لکشے والا منوشے ہر حال میں اسے پورا کرتا ہے اور اگر درد اچھا شکتے ہو تو اس کی راہ میں کوئی اڑچر نہیں ٹک سکتی رالف والڈو ایمرسن کا کہنا ہے کہ ایک آدمی ویسا ہی بنتا ہے جیسا وہ پورے دن بھر سوچتا ہے ویلیم جیمز نے کہا تھا میری پیوڑھی کی سب سے بڑی خوج یہی ہے کہ منوشے اپنی سوچ اور اپنے ویچاروں میں پریورتن لاکر اپنے جیون کو بھی بدل سکتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جیون میں وانچت چیزوں کو واسطہوں میں گھٹت ہوا مان لیں دھیرے دھیرے اس سوچ کا جیون سے ایسا سمپرک ستھاپت ہوتا چلا جائے گا کہ وانچت چیزیں واسطہوں میں یتھارت بن دراصل ہماری سوچ ہماری عادتوں اور بھاوراؤں سے اس قدر گھت جاتی ہیں کہ ہمارا وشواس ساکار ہو جاتا ہے ویلیم جیمز نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بھی آپ کسی پرنام وشیش کے بارے میں کافی زیادہ سوچیں تو آپ نشت طور پر اسے حاصل بھی کر لیں گے اگر آپ امیر بننے کی اچھا رکھتے ہیں تو آپ نشت طور پر امیر بن جائیں گے یہ بھی آپ ودوان بننا چاہتے ہیں تو ودوان بنیں گے اسی پرکار یہ بھی آپ بھلا بننا چاہتے ہیں تو نشت طور پر بھلے بن جائیں گے آپ کو صرف یہ کرنا ہے اگر آپ کی سوچ نکاراتمک ہو تو نکاراتمک پرنام ہی آپ کے سامنے آئیں گے اور یدی آپ سکاراتمک سوچیں تو جو بھی آپ کریں گے اس کا نتیجہ بھی سکاراتمک ہوگا یہ ایک سادھارن سی واسوکتہ ہے جو سمردھی اور سفلتہ کے اس آشچے رجنک نیم کا آدھار ہے کبل چار شدوں میں کہا جائے تو وشواز کرو سفلتہ پاؤ ویلیم سیکسپیر نے اسے اس طرح کہا ہے کہ ہماری شنکائیں اتنی وشواز گھاتنی ہیں کہ وہ ہمیں کوشش کرنے سے بھی بھائیبھیت کر دیتی ہیں اور ہم ان سبھی مورچوں پر ہار جاتے ہیں جہاں ہم جیت سکتے تھے جارج برنات شو کا کہنا ہے کہ لوگ اپنی حالت کے لیے ہمیشہ اپنی پرستیتیوں کو دوچ دیتے ہیں لیکن میں پرستیتیوں میں بشواز نہیں کرتا اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کام کی شروعات کی اور اپنی منچاہی پرستیتیاں خود بنائیں یہ واسطلکتہ کتنی سکھت ہے ہے نا اور جس کسی نے بھی اس پر بشواز کیا ہے اس نے سفلتہ حاصل کی ہے ہم وہی بنتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اس لیے اگر ہم کسی ٹھوس اور سارتک لکش کے بارے میں سوچیں تو ہم ضرور اسے حاصل بھی کر لیں گے دوسری اور وہ آدمی جس کے سامنے کوئی لکش نہیں ہے جسے نہیں معلوم کہ اسے کہاں جانا ہے اور جو اسی وجہ سے سنشے بھے چنتا اور پریشانیوں میں گھرا ہے وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ وہ سوچ رہا ہے اور اگر ایسا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے تو وہ آدمی کچھ بھی نہیں بن پائے گا آئیے اب یہ سمجھیں کہ یہ سارا کچھ کیسے کام کرتا ہے کیوں ہم ویسا ہی بن جاتے ہیں جیسا کہ ہم سوچتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کیوں اور کیسے ہوتا ہے کلپ نہ کیجئے کہ کسان کے پاس تھوڑی زمین ہے زمین بڑی اچھی اور اپ جاؤ ہے زمین میں کیا بویا جائے یہ فیصلہ پوری طرح کسان کا ہے وہ جو چاہے بوئے زمین کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ دھیان دیجئے کہ منوشے کا من بھی زمین کے ہی سمان ہے بلکہ ہم مانا و من کی تلنا میں ہی زمین کا ادھارن دے رہے ہیں زمین کی ہی طرح من کو بھی اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ اس میں کیسے وچار بوتے ہیں بس جو کچھ بھی اس میں بویا جائے گا وہ اسی کی فصل آپ کو واپس لوٹائے گا یہی واسط وقتہ لگو ہوتی ہے سکاراتمک اور نکاراتمک وچاروں کے ساتھ یدی آپ سکاراتمک وچار بوئیں گے تو کامیابی کی فصل کٹیں گے اور یدی نکاراتمک وچار بوئیں گے تو ناکامی ہی ہاتھ لگے گی کلپ نہ کیجئے کہ اس کسان کے ہاتھ میں دو طرح کے بیچ ہیں ایک تو کسی اناج کا اور دوسرا کسی زہریلے پودھے گا کسان زمین میں دو ستھانوں پر دونوں بیجوں کو بودھ دیتا ہے وہ ان ستھانوں پر پانی دیتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اب زمین جو کچھ بویا گیا ہے اسے واپس لوٹاتی ہے دونوں پودھے اکتے ہیں ایک انکہ اور دوسرا زہریلہ بائبل میں کہا بھی گیا ہے آپ جیسا بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے یاد رکھئے کہ زمین کو اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ وہ ان لٹا رہی ہے یا زہر اب مانو مستش کے زمین سے کہیں زیارہ بھروسمند ہے کہیں زیارہ ارور اور کہیں زیارہ جمتکاری لیکن یہ زمین کے سردھانت پر ہی کام کرتا ہے یہ بھی اس بات کی چنتہ نہیں کرتا کہ ہم اس میں کیا بو رہے ہیں بس جو کچھ بویا جائے گا اسے ہی اسے واپس لوٹانا ہے چاہے وہ سفلتا ہو اسفلتا ہو ایک نشت سپسٹ لکش ہو یا اسمنجس کے استھیتے غلط فہمی ہو بھائے ہو یا چنتہ ہو کچھ بھی ہو بس جو بھی ہم اس میں ڈالیں گے وہی یہ ہمیں واپس لوٹائے گا آپ کو معلوم ہے کہ مانو مستشک آج اس دھرتی پر ایک ماتر انت مہا دیش ہے جس کا آج تک انویشن نہیں ہوا ہے اس میں ہماری کلپنے سے بھی پرے سکھ سمردھی بھری پڑی ہے یا دی ہم سکاراتمک وچار ڈالیں تو یہ بھائی سفلتا اور سکھ سمردھی ہمیں واپس لوٹائے گا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا دی یہ صحیح ہے تو لوگ اپنے مستشک کا ادھیک استعمال کیوں نہیں کرتے لوگوں کے پاس اس کا بھی جواب ہے ہمارا مستشک ایک انت ینتر کے روپ میں ہمیں جنم سے ہی ملا ہوا ہے نیشلک مفت اور جو چیزیں ہمیں مفت ملتی ہیں ان کو ہم بہت کم مہتو دیتے ہیں مہتو دیتے ہیں ان چیزوں کو جو پیسے سے آتی ہیں جبکہ حقیقت میں اس کی وپریت بات ہی صحیح ہوتی ہے آج جو بھی چیزیں ہمارے جیون میں واسطہوں میں مہتپون ہیں وہ ہمیں نیشلک کو پلگ دیں ہمارا مستشک ہماری آتما ہمارا شریر ہماری آشائیں ہمارے سپنیں ہماری آکانشائیں ہماری بدھی پریوار بچوں اور دوستوں کا پریم یہاں تک کی پرکرتی کا اپہار ہوا دھوپ اور پانی بھی یہ سبھی انمول چیزیں ہمیں نیشلک ملی ہوئی ہیں اور جن چیزوں کے لیے ہم پیسے خرچتے ہیں وہ ان کے مقابلے کافی حلکی ہیں سترہین اور انہیں کسی بھی چیز سے بدلہ جا سکتا ہے لیکن پرکرتی کی اور سے نیشلک ملی چیزیں کبھی بدلی نہیں جا سکتی اور دوسری بات یہ کہ مانو من کی شکتیوں کا بھرپور اپیوگ نہیں ہوا ہے من اتنا شکتشالی ہے کہ اسے جو بھی کام سوپا جائے کر سکتا ہے لیکن عام طور پر ہم بڑے اور مہتپون کاموں کے بدلے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ہی اس کا استعمال کرتے ہیں کئی بشو ودیالیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم میں سے آدھکانچ لوگ اپنی کشمتہ کا دس پرتشت ہی استعمال کرتے ہیں ہماری شیش کشمتہ یوں ہی انچو ہی رہ جاتی ہے اب آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اپنا لکشے اپنے مستش کے روپی زمین میں بو دیجئے یہ آپ کے پورے جیون کا سب سے مہتپون فیصلہ ہے آپ ایک بہت کامیاب سیلزمین بننا چاہتے ہیں کمپنی کے کشل اور سکریے کرمچاری کے روپ میں جگے جگے جانا چاہتے ہیں آپ کو صرف یہ کرنا ہے کس لکشے روپی بیج کا روپن اپنے دل و دماغ میں کر لیں جتن سے ایک آگ رچت ہو کر اس کی دیکھ بھال کریں لکشے کی دشاہ میں آگے بڑھیں کارشیل رہیں اور ایک دن آپ کا سپنا حقیقت میں بدل جائے گا کوئی سوال ہی نہیں ہے کیسا نہ ہو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پرکرطی کے انجے نیموں کی طرح ایک نیم ہے جیسا سر آئیزیک نیوٹن کا گرطوہ کرشن کا نیم ہے کہ یدی آپ کسی عمارت کی چھت سے چھلانگ لگا دیں تو آپ نیچے ہی آئیں گے اوپر نہیں جا سکتے پرکرطی کے سبھی نیم ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں ہمیشہ کان کرتے ہیں آپ بھی بلکل زکاراتمک دشاہ میں اپنے لکشے کے بارے میں سوچئے ہمیشہ جاگی آنکھوں سے سپنا دیکھئے کہ آپ نے اپنا لکشے حاصل کر دیا ہے ان کاموں کے بارے میں سوچئے اور خود کو انہیں کرتا ہوا بھی دیکھئے جو لکشے تک پہنچنے کے بعد آپ کو کرنے ہیں آج ہمارے سمائے کے دور کوئی یدی اورشدیوں کا یگ یا السر اور نروس بریکڈاؤن کا یگ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا آج جب چکٹسہ بگیان نے سواست اور لمبی عمر پانی کی دشاں میں اتنی کامیابی حاصل کرنی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ سمسیاؤں سے جوجنے میں تناؤ گرست ہو رہی ہیں اور خود کو اسمائیک موت کی طرف دھکیل رہی ہیں ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے مہان پراکرتک نیموں کو اپنا نہ نہیں سیکھا جو ہمارے لیے بہت کارگر اور لابکاری ہیں ہمارے سوچنے وچارنے کے طریقے میں ہی یہ چمت کا چھپا ہے دراصل ہر وقتی اپنی سمست سوچ کا ہی یوگ پھل ہوتا ہے وہ سویکار کرے یا نہ کرے لیکن وہ آج جہاں جس ستتی میں بھی ہے وہ اس کی اپنی سوچ کا ہی نتیجہ ہے ہم میں سے ہر ایک کو بھوش میں بھی اپنی آج کی سوچ کا ہی پرتفل ملنے والا ہے کیونکہ آج کل یاگلے مہینے یاگلے ورش ہماری سوچ کی جو درشا رہے گی اسی سے ہمارا بھوش یا ہمارا جیون نردھارے دھوکا آپ کا من مستشک ہی آپ کے سمپون وقتتو اور جیون کو نردشت کرتا ہے مجھے یاد ہے ایک بار میں کہیں جا رہا تھا راستے میں سلک کے نارے من ایک بھاری بھرکم مشین کو بھیشن آواز کے ساتھ کام کرتے دیکھا مشین ایک بار میں قریب بیس ٹن مٹی اٹھا رہی تھی اور ایک چھوٹا سا آدمی پہیا ہاتھوں میں تھامے مشین کو نردشت کر رہا تھا ایک دم سے مجھے لگا کہ اس مشین کی تلنا مانو مستشک سے کی جا سکتی ہے اور وشال ارجہ کے سروت اس مستشک روپی مشین کا نینترن ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے کیا آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور اس شکتشالی مشین کو اسی کے بھرو سے چھوڑ کر کسی کھڑ میں گر جانے دیں گے یا آپ دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کے ویل پر جمائے رکھیں گے اور اس کی طاقت کسی خاص اددش کے لیے لگائیں گے یہ دونوں وکلپ آپ کے اوپر ہیں کیونکہ آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں اور مشین کا نینترن آپ کے ہاتھوں میں ہے اب دیکھا نا آپ نے کہ ہمیں سفلتا پردان کرنے والا نیم بھی ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے ہمیں اپنی سوچ اپنے ویچاروں پر نینترن رکھنا چاہیے ویچاروں کا یہ نیم جہاں ایک اور آدمی کو سفلتا سکھ اور سمردھ کی اور لے جاتا ہے اسے جیون میں بے خوشیاں اپلبد کراتا ہے جن کا اس نے اپنے اور اپنے پریوار کے لیے کبھی سپنا دیکھا تھا وہیں دوسری اور یہی نیم اسے گٹر میں بھی دھکیل سکتا ہے سب کچھ اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ منوشک کس طرح اس نیم کا استعمال کرتا ہے یہی ہے دنیا کا سب سے آشر جنک رہسے اب سوال یہ ہے کہ میں اسے آشر جنک کیوں کہوں اور رہسے بھی کیوں کہوں واسطہوں میں یہ کوئی رہسے تو بالکل نہیں ہے پہلے پہل کسی بدھیمان ویقتی نے اس پراکرٹک نیم کی سچائی پرمانک کی تھی اور بعد میں پوری بائبل میں بار بار اس کا ذکر ہوا ہے لیکن بہت تھوڑے لوگوں نے اسے سمجھا اور سیکھا ہے یہی کارن ہے کہ یہ دوگوں کے لیے آشر جنک ہے اور اسی وجہ سے یہ رہسے بھی بنا رہا ہے میرا بشواس ہے کہ یا آپ اپنے شہر کی گلیوں میں جائیں اور ایک ایک کر ہر ویقتی سے پوچھیں کہ سفلتا کا رہسے کیا ہے تو آپ کو مہینے بھر کی کوشش کے بعد ایسا ایک بھی آدمی نہیں ملے گا جو آپ کو یہ بتا سکے آج جو کچھ ہم نے جانا ہے وہ ہمارے لیے واسطہوں میں اکنت مولیوان ہے یعنی ہم اسے سمجھ کر اسے جیون میں لاغو بھی کر سکیں یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہم سے جڑے اور ہمارے آس پاس کے ہر ویقتی کے لیے مہتپون ہے جیون کو نیرس اور عباؤ نہیں بلکہ ایک اتیجنا پونہ بھیان ہونا چاہیے آدمی کو اپنی زندگی پوری زندہ دلی سے بھرپور جینی چاہیے اسے صبح صبح رہے نین ٹوٹنے پر خوش ہونا چاہیے اسے اپنا من پسند ویوسائے کرنا چاہیے کیونکہ وہ اسے بہتر ڈھنگ سے کرتا ہے ایک بار میں نے ایک دینک کے سمپارک کا ویعکیان سنا تھا انہوں نے انت میں جو کچھ کہا اسے میں کبھی بھولا نہیں پایا انہوں نے کچھ اس طرح کہا تھا کہ اپنے ویوسائے میں میں نے کئی باتیں جانی ایک تو یہ کہ لوگ مول روپ سے بھلے ہوتے ہیں اور یہ بھی کہ ہم سبھی کہیں سے آئے ہیں اور ہمیں کہیں جانا ہے اس لیے اس دھرتی پر بیچ کا سمیں ہم ایک رومانچک احبیان کی طرح بیتانا ہے شرسٹ کے رچائتہ نے کہیں پہنچنے کے لیے کوئی سیڑھی نہیں بنائی ہے لیکن اس مہان شکشت نے اس رچائتہ نے سمیں سمیں پر اس رہشے کا ادھاٹن کیا ہے کہ تم جیسا وشواس کرو گے وہ تمہارے سمکش ستے بن کر اب ترے تھو گا میں آپ کو پریقشہ کا ایک موقع دینا چاہتا ہوں یہ پریقشہ تیس دنوں تک چلے گی یعنی آپ نے اچھی پریقشہ دی تو یہ آپ کے جیون کو بہتر سے بہتر روپ میں پوری طرح پتل دیکھی ستربین شتابدی میں واپس لوٹیں جب مہان بیگیانک سر آئیزک نیوٹن نے ہمیں بھوتکی کے کچھ نیم بتلائے تھے جو منوشے پر بھی اتنی ہی سچائی سے لاغو ہوتے ہیں جتنے کی سرشلی کی انیوستوں پر ان نیموں میں سے ایک ہے کہ پرتیکریا کی بلکل سمان اور وپریت پرتیکریا ہوتی ہے یدی ہم اپنے آپ پر اسے لاغو کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مولے چکائے بینا کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے تیس دنوں کے آپ کے پریوک کا نتیجہ بلکل اسی انوپاعت میں ہوگا جس انوپاعت میں آپ نے پریاس کیا ہوگا ایک ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو کئی ورشوں تک کٹن پریشم اور ادھین کرنے کا مولے چکانا ہوگا اسی طرح اوروں کو سمجھانے یا سہمت کرانے میں یا بکری کے ویوسائے میں بھی ہماری سفلتہ اس بات پر نربھر کرے گی کہ چیزوں کو بیچ سکنے کی یا ویچاروں کو دوسروں تک پہنچانے کی یا سویکرت کرانے کی بھی ہماری کشمتہ کتنی ہے لیکن اوروں کو بہتر جیون پانے کا طریقہ سمجھانے میں ہماری سفلتہ اس بات پر نربھر کرتی ہے کہ ہم اپنے پریاس میں کتنا مولے چکاتے ہیں اور ہمیں یہ مولے چکانے کو تیار بھی رہنا چاہیے اب سوال ہے کہ یہ مولے ہے کیا اس میں کئی باتیں ہیں پہلی تو یہ کہ ہمیں بودھک روپ سے اور بھاوناتمک روپ سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جیسا سوچتے ہیں بلکل ویسا ہی بنتے بھی ہیں اس لیے اپنے جیون کو نیانترت کرنے کے لیے ہمیں اپنے بیچاروں کو نیانترت کرنا ہوگا یعنی ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا ہوگا کہ جیسا ہم بوئیں گے ویسا ہی کاتیں گے دوسری بات ہمیں اپنے مند سے سبھی اڑچنوں اور بیڑیوں کو کات پھینکنا ہوگا اور یہ سوچ کر کام کو ادھکتم آگے بڑھانا ہوگا کہ یہی کام ہمارے لیے دیوی روپ سے نردھارت ہے یعنی یہ سمجھنا ہوگا کہ سبھی سیما ریکھائیں ہماری خود کی بنائی ہوئی ہیں اور ہمارے سامنے کلپنا سے بھی بڑھ کر افسر موجود ہیں اور تھاتھ ہمیں تمام سنکیرنتاؤں سے اور پوربا گرہوں سے اوپر اٹھنا ہوگا تیسری بات اپنی سمسیہ پر سکاراتمک روپ سے سوچنے کے لیے خود کو پریرت کرنے میں پوری کشمتہ اور ساحس کا استعمال کرنا ہوگا اور ساتھ ہی اپنے لیے ایک نشت اور سپشٹ لکش دربھارت کرنے کے دیے بھی اپنے مستش کو لکش کے بارے میں سبھی سمبھو کونوں سے بیچار کرنے کا افسر دینا ہوگا اپنی کلپنا کو کھلی چھوٹ دینی ہوگی کہ وہ ہر سمبھاوت سمادھان کی پرک کر سکے یہ وشواس کرنے سے انکار کرنا ہوگا کہ لکش پرابتے کے مارگ میں کبھی کوئی پرستھتے آپ کو ہرا بھی سکتی ہے جب آپ کو لکش کی اور لے جانے والا مارگ سپشٹ دکھے تو بلکل تکپرتہ سے فیصلہ لیتے ہوئے کام کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو لگاتار اس تتھ سے افغد کراتے رہنا ہوگا کہ آپ اپنی اپلدھیوں کے کشیتر کے بیچ اور بیچ کھڑے ہیں اور چوتھی بات کہ آپ جو کچھ بھی کمائیں اس کا دس پرطشت نشت روپ سے بچائیں یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا ویوسائے چاہے جیسا بھی ہے یادی آپ مولی چکانے کو تیار ہیں تو اس میں انتصم بھاونائیں بھری پڑی ہیں آئیے ہم ان مہتپون بندوں کو دہرانے جو ایک خوبصورت جیون بیتانے کے مولی کے طور پر ہمیں چکانا ہے پہلا ہم ویسا ہی بنیں گے جیسا ہم سوچتے ہیں دوسرا کلپنا شد کا مہتو سمجھیں اور اپنے مستش کو اوچھی اڑان بھرنے دیں تیسری بات سہاز ہر دن اپنے لکش پر ایک آگر چت ہوں اور چوتھی بات جو بھی کمائیں اس کا دس پرتشت بچائیں ساتھی یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی ویچار تب تک ویارت ہے جب تک ہم اسے کاریان ویپ نہیں کرتے ہیں اور اب میں تیس دنوں کے پریقشن کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اپنے دماغ میں یہ سپشٹ کر لیں کہ اس پریقشن میں آپ کچھ بھی کھونے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ممکن ہے کہ آپ سب کچھ پا سکتے ہیں دو باتیں ہم سب پر لگو ہوتی ہیں ہم سب کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں اور ہم سب کسی نہ کسی چیز سے بھائی بھیت رہتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ ایک کارٹ پر لکھیں کہ وہ کیا چیز ہے جسے آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ روپیہ پیسہ ہو آپ اپنی آمدنی دو گونی کرنا چاہتے ہوں یا ایک خاص پریمان میں روپیہ کمانا چاہتے ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک خوبصورت مکان چاہتے ہوں یا اپنے ویوسائے میں کامیابی چاہتے ہوں یا پھر جیون میں ایک خاص مقام کی تمنہ ہو آپ کو یا پھر پریوار میں زیادہ تالمیل اور ایک تاکیا بھیلاشہ ہو ہم سب کچھ نہ کچھ کی تمنہ ضرور رکھتے ہیں آپ اپنے کارٹ پر سپشٹ لکھئے کہ آپ کی کامنا کیا ہے یہ نشرت کر لیجئے کہ یہی آپ کا ایک ماتر اور سپشٹ لکش ہے آپ اپنا یہ کارٹ کسی اور کو مت دکھائیے بلکہ اسے اپنے پاس رکھئے تاکہ آپ دن بھر میں کئی بارے سے دیکھ سکیں اس پر لکھے گئے لکشے کے بارے میں ہر صبح نین سے جاگنے پر پرفلت اور شانت چت سے سوچئے دن بھر میں جتنی بار موقع ملے اس کارٹ کو دیکھئے اور رات میں سونے جانے سے پہلے بھی دیکھئے کارٹ کو دیکھتے سمجھے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ ویسے ہی بنتے ہیں جیسا آپ سوچتے ہیں اور چونکہ ابھی آپ اپنے لکشے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس لیے یہ سمجھئے کہ بہت جلدی ہی آپ اس لکشے کو حاصل کر لیں گے دراصل جس پل آپ نے اپنے اچھا کارٹ پر لکھی اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا اسی پل سے وہ لکشے آپ کا ہو گیا جب آپ کام سے باہر نکلتے ہیں تو آس پاس پھیلی پرچورتہ کی اور دیکھئے اس طرح کی پرچورتہ پر آپ کا بھی اتنا ہی عدیقار ہے جتنا اوروں کا ہے یدی آپ چاہیں اور پریتن کریں تو یہ پرچورتہ آپ کی ہو سکتی ہے اب ہم تھوڑے مشکل حصے کی طرف آتے ہیں مشکل اس لیے کہ اس کے انسار آپ کو کچھ نئی عادتیں وقصد کرنی ہوں گی اور نئی عادتیں آسانی سے نہیں بنتی ہیں لیکن اگر ایک بار پڑ جائیں تو پھر جیون بھر آپ کے ساتھ بنی رہتی ہیں جس چیز سے بھی آپ کو بھے لگتا ہو اس کے بارے میں سوچنا بند کر دیجئے ہر بار جب کوئی بھیانک اور نکاراتمک بیچار آپ کے من میں آئے تو اس کی جگہ پر اپنے سکاراتمک اور مہتپون لکشے کا بیچار اس کی سجیب کلپنا من میں لے آئیے اس دوران ایسا سمیہ بھی آئے گا جب آپ کو لگے گا کہ یہ پریاس چھوڑ دیا جائے کیونکہ آدمی کے لیے سکاراتمک سوچنے کی اپیکشہ نکاراتمک سوچنا زیادہ آسان ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ صرف پانچ پرتشت لوگ ہی کامیاب ہو باتے ہیں آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اسی پرتشت والے ورگ میں اپنی جگہ بنائیں ان تیس دنوں کے لیے آپ کے مستشک کا نیانترن پوری طرح آپ کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے اس دوران دماغ کو وہی سوچنا ہوگا جس کی انومتی آپ دیں تیس دنوں کی اس پریقشن اوڑی کے دوران ہر دن آپ اس سے بھی زیادہ کام کریں جتنا آپ کو کرنا ہے اس کے علاوہ ایک اتساہی سکاراتمک رخ بنائے رکھنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ کوشش کریں یہ سارا کچھ یہ دھیان رکھتے ہوئے کریں کہ جیون میں آپ کو اسی انپات میں کچھ ملے گا جس انپات میں آپ لگائیں گے جس کشن آپ کسی لکش کی دشا میں کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اسی کشن آپ ایک سفل گرپی بڑھ جاتے ہیں کیونکہ آپ اسی کشن ایسے سفل لوگوں کی شنی میں آ جاتے ہیں جنہیں معلوم ہیں کہ وہ کدھر جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لکش نردھارت کرنے کے ساتھ ہی آپ پلتیک سو میں سے ہیش کے پانچ لوگوں میں آ گئے لکش کس طرح حاصل کیا جائے اس چنتہ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مت الجھائیے اسے پوری طرح اس شکتے پر چھوڑ دیجئے جو آپ سے زیادہ سمرت ہے آپ کو صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں کس دشا میں جا رہے ہیں باقی کے سارے پرشن جیسے جیسے سامنے آئیں گے ان کا جواب بھی خود بخود ملتا جائے گا آپ دھرمو پدیش کے یہ شبد یاد رکھئے اور انہیں پریکشن کے دوران ہر دن اپنے سامنے رکھئے پرشن پوچھو اور اس کا جواب تمہیں پرابت ہوگا کھوجو اور تم اسے پا لوگے دستک دو تمہارے لیے دوار کھولے گا کیونکہ ہر وہ ویرتے جو جگیا سا رکھتا ہے اتر پاتا ہے جو ڈھونڈتا ہے اسے پرابت ہوتا ہے اور جو دستک دیتا ہے اس کے لیے دوار کھلتا ہے یہ شبد جتنے سہج ہیں اتنے ہی چمتکاری بھی دراصل یہ سدھانت اتنا سرل ہے کہ ہمارے کٹھن شبدوں میں علج کر اسے سمجھنا شاید زیادہ مشکل ہوگا بس آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان تیز دنوں کے دوران آپ کے سامنے اس پشت لکشے ہوں اور اسے پورا کرنے کا بشواس تھی چاہے آپ کسی بھی پیشے سے جنے ہوں ان تیز دنوں کے دوران اپنا سربوتتم پردرشن کریں جیسا اب تک آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا ہر دن اپنا لکشے اپنے سامنے رکھیں اس کے بعد جیون کا جو نیا پہلو آپ کے سامنے ہوگا اس پر آپ کو خدا شرح ہوگا پرسد سمپادی کا اور لیکھی کا دروتی برینڈ نے اپنے لیے اس راج کو جھونڈ دکالا اپنی پستت ویک اپ اینڈ لیو میں اس بارے میں انہوں نے لکھا ہے ان کا پورا چنتن منن اور درشن جیسے ان شبدوں میں سما گیا ہے اس طرح کام کرو دروتی نے اپنی پریکشن عوضی پوری امانداری اور وشواس سے پوری کی اور اشیر جنک سفلتا نے ان کے پورے جیون میں بدلہ لا دیا اب آپ تیز دنوں تک اپنا پریکشن کریں لیکن تب تک پریکشن شروع نہ کریں جب تک آپ اس سے جڑے رہنے کے لیے خود کو پوری طرح تیار نہ کر لیں آپ پائیں گے کہ درڑ لگن شیل ہونے کی وجہ سے آپ میں وشواس بھی جھلک رہا ہے کہا جا سکتا ہے کہ درڑ لگن وشواس کا ہی دوسرا نام ہے یعنی آپ کو وشواس نہیں ہے تو آپ کبھی بھی لگن سے کام نہیں کر سکتے یعنی تیز دنوں کے پریکشن کے دوران آپ اسفل ہو جائیں یعنی نکاراتمک بیچاروں سے پراجت ہو جائیں تو پھر سے شروعات کریں دھیرے دھیرے آپ کی نئی عادت بن جائے گی اور آپ اپنے آپ کو ان گنے چنے لوگوں میں پائیں گے جن کے سامنے کچھ بھی اسمپپ نہیں ہے آپ اپنے کارڈ کو مت بھولیں جب آپ جینے کا یہ نیا دھنگ شروع کرتے ہیں تو یہ کارڈ آپ کے لیے نہایت ضروری ہے اس کی ایک طرف آپ اتنا لکش لکھیں جو بھی آپ کا لکش ہو اور دوسری طرف دھرم و پدیش کی یہ پنگتیاں لکھیں پوچھو اور وہ تمہیں ملے گا ڈھونڈو اور تم اسے نشت پاؤ کے دستک دو اور دوار تمہارے بھی یہ کھلے گا پریکشن کے طوران اپنے کھالی سمیے میں پریرک پوستکیں پڑھیں یہ آپ کے لیے کافی اپیوگی رہیں گی جیون میں کبھی بھی کوئی مہانکار بنا پریرنہ کے سمپند نہیں ہو سکا ہے یہ دھیان رکھیں کہ پریکشن عوضی کے تیس دنوں کے دوران آپ کی پریرنہ اپنے ہیرش بندوں پر رہے سب سے بڑی بات کہ آپ چنتہ بلکل نہ کریں کیونکہ چنتہ بھے کو جنم دیتی ہے اور بھے جیون کو توڑ دیتا ہے یاد رکھیں کہ آپ کو اپنا لکش اپنے سامنے بلکل اس پچھ رکھنا ہے باقی ساری چیزیں خود بخود تیہ ہوتی چلی جائیں گی یہ بھی دھیان رکھیں کہ آپ ہمیشہ شانت اور پرسند نچت بنے رہیں کسی بھی چھوٹی موٹی بات کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو پریشان یا کھن کرے اور مارک سے ہٹا دے ہو سکتا ہے کہ پریرنہ کو کٹھن جان کر کوئی کہے کہ میں اس کی چنتہ کیوں کروں دیکھئے جیون میں کوئی بھی اسفل ہونا نہیں چاہتا کوئی بھی ادھ کچرا رہنا نہیں چاہتا کوئی نہیں چاہتا کہ جیون چنتہ بھائے اور نراشہ سے بھرا ہو اس لئے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ جو بوئیں گے وہی کٹیں گے اگر آپ نکاراتمک وچاروں کی فصل بوتے ہیں تو آپ نکاراتمک سوچ سے بھی بھرے رہیں گے اور یعنی سکاراتمک وچار بوتے ہیں تو آپ کا جیون پرسند نچت سفل اور سکاراتمک بنے کا اور اب ایک بات اور اکثر ایسی پرویتی دیکھی جاتی ہے کہ سنی گئی باتیں دھیرے دھیرے بھولنے لگتی ہیں اس لئے اس ریکارڈ کو بیچ بیچ میں بجا کر اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ نئی عادت وقصت کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے نیم تنترال پر اپنے پورے پریبار کے ساتھ بیٹھ کر اسے سنیں آپ کو ایسے بہت سارے ملیں گے جن کا کہنا ہوگا کہ وہ اس نیم کو جانے سمجھیں سیکھے بینا ہی پیسہ کمانا چاہتے ہیں یہ ویسے لوگ ہیں جو بینا کوئی پریشم کیے بینا کوئی قیمت چکائے مفت میں ہی بہت کچھ پانا چاہتے ہیں اور ایسے لوگ جیون میں اسفل رہتے ہیں یہاں جائز اور سارتھک ڈھنگ سے پیسہ کمانے کا سروتم طریقہ ہے کہ لوگوں کو اپیوگی اور آوشک وستویں تتھا سیوائیں اپلبد کرائی جائیں ہم اپنے اتپاد اور سیواؤں کا دن میں ہی لوگوں کو پیسوں سے کرتے ہیں اس لیے پرامانک نیم کے انصار ہمیں اسی انپات میں آرثک لاب حاصل ہوگا جس انپات میں ہم لوگوں کی سیوہ کریں گے سفلتا کبھی بھی پیسہ کمانے کا پرنام نہیں ہے بلکہ اس کے وپریت سفلتا کے پرنام سوروپ ہی ہم پیسہ کما پاتے ہیں اور سفلتا ہمیں اسی انپات میں حاصل ہوگی جس انپات میں ہم پریشم کریں گے لوگوں کو اپنی سیوائیں اپلتا کریں گے ادھکانش لوگ اس نیم کو الٹا سمجھتے ہیں ان کا ماننا ہوتا ہے کہ اگر آپ بھرپور پیسہ کما رہے ہیں تو آپ سفل ہیں جبکہ سچا یہ ہے کہ آپ پیسہ تب ہی کما سکتے ہیں جب پہلے آپ سفلتا پرات کرنے انیتھا اس آدمی کی کہانی کا ادھرن ہی بنے گا جو امیتھی کے پاس بیٹ گیا اور کہنے لگا کہ پہلے مجھے آج دو تب میں لکڑیاں ڈالوں گا آپ کیا مانتے ہیں آج دنیا میں کتنے لوگوں کا جیون کے پرتی ایسا ربیہ ہوگا ان کی سنکھیا کروڑوں عربوں میں ہوگی جبکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پہلے ایدھن ڈالنے پر ہی آگ ملے کی ٹھیک اسی طرح ہمیں پہلے اپنے سیوہ کاریوں پر دھیان دینا چاہیے اور تب پیسوں کی امید کرنی چاہیے اپنے آپ کو کبھی پیسوں سے مت جوڑیں بلکہ پریشم کاری سیوہ سپنوں اور انہیں ساکار کرنی کی اچھا سے جوڑیں آپ ایسا کر کے دیکھیں اور پھر دیکھئے کہ آپ کے پاس کتنی پرچور سمپتی اور سمردھی آتی ہے سمردھی بھی پرسپر ونمائی کے نیم پر ہی آدھارت ہے کوئی بھی وقتی جو سمردھی کے لیے پریشم اور یوگدان کرتا ہے وہ سویم کو سمردھ بناتا ہے کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پرینام آپ کو ان لوگوں سے نہ ملے جن کی آپ سیوہ کر رہی ہیں بلکہ کسی اور جگہ سے ملے کیونکہ ایسا نیم ہے پرتیکریہ کی سمان اور وپریت پرتیکریہ ہوتی ہے تیس دن کی پریشن عوضی سے ایک ایک دن کر کے گزرتے ہوئے ہمیشہ دھیان میں رکھئے کہ آپ کی سفلتہ ہمیشہ اس سیوہ کے پریمان اور گنووتہ سے ماں پی جائے گی جو آپ نے لوگوں کو اپلبد کرائی ہے اور پیسہ صرف اس سیوہ کو ماپنے کا ایک پیمانہ ہے کوئی بھی ویکتی تب تک سمرد نہیں بن سکتا جب تک وہ اوروں کو سمرد نہ کرے اس نیم میں کوئی اپواد نہیں ہے ایک بار یدی یہ نیم اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو کوئی بھی ویچاربان ویکتی اپنا بھاگے سویم بتلا سکتا ہے یدی وہ اور ادھک چاہتا ہے تو اسے لوگوں کو اور ادھک سیوہ اپلبد کرانی ہوگی اور یدی وہ اور کم کی چاہت رکھتا ہے تو اسے سیوہ کے پریمان میں بھی کم ہی کرنی ہوگی یہی وہ مولے ہے جسے آپ کو اپنی اچھا اور ضرورتوں کے لیے چکانا ہوگا یدی آپ سوچتے ہیں کہ آپ اوروں کو درکنار کر سویم کو سمرد کر لیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے اس سے آپ سویم کو ہی درکنار کر لیں گے یہ بلکل سانس لینے اور چھوڑنے کی طرح جیسا سچ ہے کہ آپ جتنا کچھ دیں گے اتنا ہی آپ کو واپس ملے گا آپ اس نیم کو پلٹ سکتے ہیں ایسا کبھی بھول کر بھی مت سوچئے گا کیونکہ یہ اسمبھف ہے ایک جانے مانے منوچکت سکتے ہیں سفلتا پانے کے لیے چھ سوتری اپائے بتائیں ہیں پہلا ایک نشت لکش نردھارت کریں دوسرا اپنے کو کم آکنے والی نکاراتمک سوچ کو تیاغ دیں تیسرا ان سبھی کارنوں پر بچار کرنا بند کر دیں جو آشنکہ جتلاتے ہیں کہ آپ سفل نہیں ہو سکتے اس کے اسطحان پر ان کارنوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کو سفل ہونے کا وشواز دلاتے ہیں اگر نکاراتمک وچار ہی آپ پر حاوی ہیں تو اپنے بچپن کے دنوں تک پیچھے لوڑ کر ان کارنوں کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے پہلے پہل یہ بات آپ کے من میں بیٹھ گئی کہ آپ سفل نہیں ہو سکتے کسی ایسے وقتی کا ورنن لکھ کر جسے آپ آدرش روپ میں اپنانا چاہتے ہیں اپنے وشاہ میں اپنی دھارنہ کو بدلیں آپ نے جس آدرش سفل وقتی کا انوصرن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کی جگہ پر سویم کو رکھ کر سوچیں اور اس کا ابھی نیک کریں مانف سبیتہ کے گیاد اتحاس کی شروعات سے ہی وششکی لوگوں نے جو کچھ کہا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں آپ جیسا بننا چاہتے ہیں ویسا بننے کی قیمت چکائیں یہ کام نشت روپ سے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کی ایک اسفل ناکام بیتی کے روپ میں جیون چینا تیس دنوں کا پریقشن پورا کریں اسے دہرائیں اور پھر دہرائیں ہر بار یہ عادتیں آپ کے بھیتر آتما ساتھ ہوتی چاہیں گی زیادہ سے زیادہ اور ایک دن ایسا بھی آئے گا جب آپ آشیر کریں گے کہ آپ کسی اور دھنگ سے کیسے جیون گتید کر رہے تھے اس نئے دھنگ سے جیون چیئے اور پرچورتہ کا دوار آپ کے سمکش کھل جائے گا اور چاروں اور سے سکھ سمرد کی ایسی برشہ ہوگی جس کے بارے میں کبھی آپ نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا پیسہ بھرپور ملے گا لیکن اس سے بھی زیادہ مہتوپون ہے کہ آپ کو شانت ہی ملے اور یہ نیم اپنا کر آپ ان کنے چنے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو شانت آنند پون اور سفل جیون گتید کر رہے ہیں آج سے ہی آرمب کیجئے یاد رکھئے کھونے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے جبکہ پانی کے لیے ایک بلکل نیا جیون آپ کے سمکھ ہے